ہیلو گائیس کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوئے دوستو یہ ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ دوستو یہ ویڈیو جو ہے انڈر نائنٹین ورلڈ گپ کے فائنل کی ہے انڈیا انڈر نائنٹین آسٹریلیا انڈر نائنٹین کے بیچ میں فائنل کھیلا جائے گا فائنل ہوگا ڈیارہ فروری کو دو پہر ڈیڑھ بجے بھارتے سامنسار اتحاس نے پھر سے دور آیا ہے اتحاس نے پھر سبھی سے کو اسی جگہ پہ خڑا کر دیا جس وقت پہ انیس نومبر کو ہم لوگ تھے جہاں پہ انڈیا کی سینئر ٹیم نے آسٹریلیا کی سینئر ٹیم سے کھیلا تھا در بھاگ گیا پونڈ سے ہم لوگ ہار گئے تھے وہ فائنل پر کوئی بات نہیں انڈر نائنٹین ہیں جو ہمارے انڈر نائنٹین کے لڑکے ہیں آسٹریلیا ٹیم سے بدلہ ضرور لیں گے تو مقابلہ جو ہے دوستو ولمورے پاک مینونی سوفت آفریقہ میں کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ جو ہے دوستو آپ کا ہوگا جارہ فروری کو تو میچ میرے جانے سے پہلے سب سے پہلے اگر میں دونوں ٹیموں کے پلیروں میں ڈالوں تو بھارتے ٹیم کے پاس ایک گل کرنی یہ سچین داس ہے دوستو اور آپ کا میں آپ کا بات کروں مشیر احمد خان یہ جو سرفراز احمد کے بھائی ہیں مشیر یہ بھی بہت اچھے پلیر ہیں لیکن پیتا کے بھی بہت سیکریفائسز رہے ہیں یہ جو پیتا تھے دونوں بھائیوں کو سرفراز اور مشیر دونوں کو خود کوچنگ کرتے تھے تو بہت بڑی بات ہے پیتا کے لیے بھی بہت بڑی پراؤڈ کی بات ہے پرے پریوار کے لیے پراؤڈ کی فاد ہے کہ ایک بیٹے نے تو اچھا کیا ہی کیا اور اس کو انڈیا ٹیس میں موقع بھی ملا انڈیا ٹیس ٹیم کے لیے اور ایک بیٹا ٹیس ٹیم میں اچھا کھیل رہا ہے دی گوڑا جیسے پلیر ہے شکلہ اور ہمارے کپتان پودہ شہرن یہ بھی بہت اچھا کھیل کے آ رہے ہیں تو گائز یہ جو ہے ہماری ٹیم انڈیا کی بات ہوئی وہ اگر میں آسٹریلیا کی ٹیم میں نظرے ڈالوں تو ان کے پاس لیچلین ایٹن جیسے پلیر ہے ٹھیک ہے گائز چارلی ایڈلسن جیسے پلیر ہے اور آپ کا ٹوم سٹریکر جنہوں نے پچھلے سمی فائنل میچ میں چھے وکٹ لیے تھے آسٹریلیا ہلاف تو یہ کافی وکٹ لے کے آ رہے ہیں انڈیا کو ان کو سمحال کے کھیلنا پڑے گا ٹھیک گائز دوستو آر میکمیلوم ہے اور یہ ہنری ڈکسن گائز یہ بھی بہت ہے ہنری ڈکسن یہ بھی بہت بڑی اپنے رہے ہیں یہ بھی اسٹریلیا کا فیوچر سٹار بنیں گے ان کا نام یاد رکھیے گا آپ سمی لوگ ہیں تو اگر میں پڑھا باری کی بات کروں تو دوستو دیکھو دونوں ٹیموں کے پچھلے پانچ مقابلوں گئے نظرے ڈالوں بھارتے ٹیم نے ہوا ہے اور پچھلے دس مقابلوں میں جو ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ جب بھی انڈیا ڈرنائنٹین اور آسٹریلیا ڈرنائنٹین اور آسٹریلیا ڈرنائنٹین بڑی ہے دونوں بار بھارتیہ ٹیم نے ایک طرفہ پیٹھا ہے اسٹیلیا ٹیم کو دونوں ہی بار اسٹیلیا ٹیم کو بھارتیہ ٹیم نے ایک طرفہ پیٹھا ہے ٹھیک ہے اور اگر پڑھدہ بھاری کی بات کروں پڑھدہ تو نہ ٹ Hern Australia بھارتیہ ٹیم کا ہی پڑھدہ بھاری ہیں ان دونوں ٹیموں کے پچھلے دس مقابل میں نہ ڈالوں دس میں سے دس جیت کیا رہی ہے بھارتیہ کی تیم دس میں سے آٹھ جیت کی آ رہی ہا اسٹیلیا کی ٹیم دو سے کعورن رن ایوری سکور ہے بھارتیا ٹیم کا دو سو سترہ ہے اسٹیلیا کی ٹیم کا تین سو چھبوز رن بھارتیا ٹیم کا ہائی ایسٹ ہے دو سو چھانوئے رن اسٹیلیا ٹیم کا ٹیسٹ ہے ۹۸ رن لویشٹ ہے ھیک ہے ڈی انڈے نائنٹیٰ رن اسٹیلیا کا لویشت ہے ٹھیک ہے باریس کی سمبھنہ کی بات کرو جیرو پرسن چانسز ہیں بارش کے ٹھیک ہے گائز اور اس گراؤنڈ پہ میں اگر اس گراؤنڈ پہ جب ان دونوں ٹیموں کی پرفارنس پہ نہ ڈالو تو گائز ان دونوں ٹیموں کے جس گراؤنڈ پہ ایک ایک میچ کھیلے ہیں بھارتیہ ٹیم نے بھی ایک مقابلہ جیتا ہے اس گراؤنڈ پہ ایک کھیلے ایک جیتا ہے اسٹلیہ ٹیم نے بھی ایک کھیلے بھارتیہ ٹیم نے بھارتیہ ٹیم نے اس گراؤنڈ پہ 248 اسٹلیہ ٹیم کا ایک سوکیاسی ہے بھارتیہ ٹیم کا ہیئے سب 248 اسٹلیہ ٹیم کا ہیئے سب ایک سوکیاسی ہے کیونکہ ایک ہی میچ کھیلے دونوں نے ٹھیک ہے تو اگر میں اس گراؤنڈ پہ پچھلے کچھ مقابلوں پہ نہ ڈالو تو پاک انڈر نینٹی نے منایا تھے ایک سو ناسی اسٹلیہ نے وہ چیز کیا تھا ساؤت افریقہ نے منایا تھے 244 انڈیا انڈر نینٹین نے وہ چیز کیا تھا پاک انڈر نینٹین نے منایا تھے ایک سو پچپن بھنگلہ دیش نے وہ چیز نہیں کر پائی تھی کیونکہ بھنگلہ دیش ہے اور ماہ تو پاس اونٹ سے حدید لگ بھنگل چیز ہی ہوتا ہے گائز اور اس پچکی میں نے خاصیاں دیکھیں شروع میں ڈالو وکٹ گر رہے ہیں تو کوئی بھی اگر انڈر نینٹین کا جیسے اگر انڈیا کھیل رہی ہے تو انڈیا کو تھوڑا سا شروع میں چاہے آپ فرس بیٹنگ میں آؤ چاہے سیکنڈ بیٹنگ میں آؤ اوپنر کی لیے گین تھوڑا سوئنگ ہو رہا ہے بول جو ہے تھوڑا ہل کے آتا ہے بہت بہت سوئنگ کرتا ہے تو تھوڑا سا ٹف ہے اگر آپ سوڑا سا سمیں دے دیں گے شروع کے دوس آور آپ بولر کی عجت کر لیجئے باقی کے چالیس آور آپ کی موجی موج ہے آپ رن ہی رن بنائی ہی اور اگر isaat سکی بات کروں تو گائز 20 آور میں آپ پہلی پاری میں بنتے ہیں ڈی آئی کرکٹ میں بتائ رہا ہوں 40�� 這س harvest بائی آن بہت س Episode 22 آور میں بنتے ہیں آ وکر ایکسو گیارہ دوسری پاری میں و taxpayer 11 26 35 آور میں ہونے بنتے ہیں پہلی پاری میں 132 دوسری پاری میں 1314 40 s 22 دوسری وقت میں secondary 50 موڑ mettہ پہلی پاری میں 242 موڑت مسئل ہوا دوسری وقت میں 248 موڑی Sergey. امیانے والاں مومہ اس قلعہ، اس کا اس کو بھیقی کم玉 وقت میںارا فرف درگلا پر لنک ہے آپ کس دوسرے کی موڑی نہیں جائے گا تو اس کی اپ ڈیٹ میں میچینئے چینج ہو جانیے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ETL میں دی جاتی ہے اس دوسرے بھی آپ کو تیلیگرام میں دی جاتے ہیں UPSZДаپکے Así اگر آپ میرے کہنے پہ بھی مجبوراً آپ سبھی لوگ کو ریموف کرنا پڑے گا سوالیشن اپ چینل سے ٹھیک ہے دونوں میری چینل ایک بار کیلئے سوالیشن اپ چینل میں جوان نی ہوگے چلے گا پر سبی کو جوان ہونا ہے بہت سے فیک چینل بھی بن گئے ہیں فیک چینل سے بچنے کا طریقہ بتایا ڈسکرپشن میں لنک ہے سوالیشن اپ کا سوالیشن اپ چینل میں جوان ہوگے ہیں سبی کو جوان ہونا تو آئیے کل کو آپ کو بڑے اسٹیج پر کھیلیں گے اور یہی خلاڑی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کرکٹ کا فیچر کتنا سیکیور ہے بھارتیے ٹیم نے پانچ بار کب جیتا ہے انڈر نائنکین کا چھٹی بار جیتے گا جہاں مجھے لگتا ہے چھٹی بار جیتے گا اور انیس نومبر کا تھوڑا سا بدلہ لے لیا جائے گا بڑوں نے ہمیں گھاؤ دیا تھا چھوٹوں سے پردلا ہمارے جو 18 سال سے کم کے لڑکے ہیں انڈر نینٹی نو جرور لے لیں گے تو 11 تاریخ کو آپ سمیں نکالیے ہیں میں آج دیکھئے بھارتیہ ٹیم کو سپورٹ کریے دیش سے بڑا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ پل سب کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے کیونکہ روئی شرما کے جو آسو تھے فائنل میں وہ ابھی تک ہر بھارتے نہیں بھولا ہے اور کبھی بھی نہیں بھولے گا تو سپورٹ کریے اور باقی اپنے انڈین ٹیم تو انڈر نینٹین ہویا میں انسو ہے ہی بیسٹ اور ہمیشہ بیسٹ رہے گی اور یہ مقابلہ بھارتے ٹیم جیتے گی جیتے گی مطلب جیتے گی بس آپ کھیل لے نا آپ لوگ جیت جاؤ گے ایسے لگا لے نا ٹھیک ہے اوکے گائیس ٹیل دی نیکس ویڈیو انجوائی لائیف